اسلام علیکم میں صوفی زمین اسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 163 پر آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں سے اللہ کی پناہ مانگی فرمان نبوی ہے اے گروہ مخازرین پانچ بلائیں ایسی ہیں جن کے مطالق میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے پناہ مانگتا ہوں جب کسی قوم میں کھلم کھلا بدکاریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مقروحات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوتے جب کوئی قوم ناب طول میں کمی کرتی ہے تو ان پر تنگ دستی کہل سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے جب کوئی قوم اپنے مالوں کے زکاة نہیں دیتی انہیں خوشک سالی کھیر لیتی ہے اگر زمین پر چوپائیں نہ ہوں تو کبھی ان پر بارش نہ برسے جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں جو ان سے ان کا مال و دولت چھین لیتے ہیں اور جس قوم کے فرماروہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے خوف پیدا ہو جاتا ہے فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ بخیل کے زندگی اور سخی کی موت کو ناپسند کر فرماتا ہے فرمان نبوی ہے تو عادت مومن میں جمع نہیں ہو سکتی بخل اور بد کھل کی فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ بخیل کو جنت میں نہیں بھیجے گا فرمان نبوی ہے بخل سے بچو جس قوم میں بخل آ جاتا ہے وہ لوگ زکاة نہیں دیتے صلح رحمی نہیں کرتے اور نہاک خون بہاتے ہیں فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ نے رکاقت سستے کاہلی اور شولہ پن کو پیدا کیا اور اسے مال اور بخل سے ڈھاپ دیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بخل کے مطالب پوچھا گیا آپ نے فرمایا بخل یہ ہے کہ انسان خدا کی دعا میں خرش کرنے کو مال کا برباد کرنا اور مال جمع کرنے کو خوبی سمجھے بخل کی بنیاد اولاد اور مال کی محبت فکر وفاقہ کا خوف اور لمبی آرزو ہے حدیث شریف میں ہے بعض آدمی ایسے ہیں جو اپنے مال کی زکاة کی آدائیگی اور اپنے بال بچوں پر خرش کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے ان کی محبت روپیہ جمع کرنے اور اسے سمبال کر رکھنے میں ہوتی ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انہیں ایک دن مر جانا ہے ان بخیلوں کے بارے میں ایک شاعر کا کال ہے اے بھائی اکل مند لوگوں کی شکل میں بہت سے جانور بھی ہوتے ہیں جو اپنے مال کی ہر اونچ نیچ کو جانتے ہیں لیکن اگر ان کا دین چلا جائے تو انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا ایک اور شاعر کہتا ہے بخیلی ایسی بیماری ہے جو کسی با مروت اقل مند اور دیندار کے لائق نہیں ہے جس نے مال و دولت حاصل کر کے بخل کیا مجھے زندگی قسم ہتھوکے میں رہا ہائے افسوس جس نے دنیا و آخرت کی حقوق ادا نہ کیے اس نے حقیر چیز کے بدلے اپنے دین کے بعد دنیا بھی بیش ڈالی ایک اور شاعر کہتا ہے جب مال کسی دوست کو نفع نہ پہنچائے کسی عزیز کے کام نہ آئے اور کسی تنگ دست کی حاجت روائی نہ کرے تو انجام یہ ہوگا کہ مال تو وارث کے حد تھی چڑے گا اور بخیل قیامت کی شرمندگی اپنے ساتھ لے جائے گا جناب بشر کا قول ہے کہ بخیل کی ملاقات ملال کا سبب اور اسے دیکھنا دل کی سنگینی میں اضافہ کرتا ہے عرب ایک دوسرے کو بخل اور گزدلی پر شرم دلائے کرتے تھے ایک شاعر کہتا ہے خرص کرتا رہے اور کمی کا خوف نہ کر اللہ تعالی نے بندوں کے رزق باٹھ دی ہیں دنیا سے جاتے ہوئے بخل کوئی فائدہ نہ دے گا اور سخاوت کوئی نقصان نہ پہنچائے گی ایک اور شاعر کا قول ہے میں نے لوگوں کو سخاوت کرنے والوں کا تو دوست پایا ہے مگر دو عالم میں بخیل کا کسی کو دوست نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے کہ بخل بخیلوں کو زلیل و رسوہ کرتا ہے اسی لئے میں نے بخل سے کنارہ کر لیا ہے بخیل کے زلط کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کے لئے مال جمع کرتا ہے خرچ کرنے سے تقلیف محسوس کرتا ہے اور اس کی فراوانی سے لطف اندوز نہیں ہوتا ایسے آدمیوں کے لئے جناب بخیل کا قول ہے بخیل ہمیشہ اس کے وارثوں کے لئے مال کھٹا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے شکار کتے کی طرح ہے جو بھوکا ہونے کے باوجود شکار کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اسے دوسرے کھائیں ایک مشہور کہاوت ہے کہ بخیل کے مال کی آنے والے وارث کو خوشخبری دے دو امام ابو خنیفہ رضی اللہ عنہوں کا قول ہے میں بخیل کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا آدمی امانت دار نہیں ہوتا ابلیس لائین بخل کو پسند کرتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا تجھے کونسا آدمی پسند ہے اور کونسا نا پسند ہے ابلیس نے کہا مجھے مومن بخیل پسند ہے مگر گناہگار سخی پسند نہیں آپ نے پوچھا وہ کیوں ابلیس نے کہا اس لئے کہ بخیل کو تو اس کا بکل ہی لے ڈوبے گا مگر فاسق سخی کے مطالق مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت کے سبب معاف نہ کر دے پھر ابلیس جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ یہی پیغمبر نہ ہوتے تو میں کبھی نہ بتلاتا